تو ذرت سباسوا کے راشتری ادھیک شوپی راجبھر نے ایک بار پھر اکھلے شیادو پر نشانہ سادھ آئے انہوں نے کہا کہ اکھلے شیادو اب کسی بھی مدعے پر بات کر لیں انہیں کچھ بھی لاب نہیں ہوگا اکھلے شیادو نے اپنے کارکال میں مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا اور اب نفرت پھیلا کر ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ سبا چناؤں سے پہلے بی جے پی جہاں پر رام للا کی پرانپرتشتہ کو لے کر سناتن کے پچھ پر آ چکی ہے تو وہیں پر اب اکھلے شیادو بھی دے پر آ گئے وہاں پر انہوں نے گنگا آرتی کی اور سناتن کی پیچ پر آ چکے ہیں ہمارے ساتھ تو باسپا عدیش انپرکال راجبھر جی ہے ان سے بات کرتے ہیں اکھلے شیادو بھی اب سناتن کی پیچ پر دکھائی پڑ رہے ہیں گنگا آرتی میں شامل ہو رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ کچھوں کر لیں کونوں پیچ پر جا کے کھیلیں یہ سماجوادی پارٹی چار بار سپتہ چلا چکی ہے اور یہ بڑے پیمانے پر دھوکہ دے چکے ہیں نائی گونڈ پال پرجا پتی بند کے وٹ ملہ راجبھر چوہان آرکرگ بنسی بنجارہ بہلیا کھنگار جو رہا دنیا انساری سائی درجی پکیر کسی سے پوچھئے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ دھوکہ دیا ہے دھوکہ دیا ہے دھوکہ دیا ہے تو یہ پانچ سال تو خود اکھلے جی مکہ منتری تھے پانچ سال میں یہ بتا دیں کہ مسلمان کو کیا دیا نہ پھرت کے علامہ کچھ دیا ہو تو یہ جو گڑ بندھن ہے یہ گڑ بندھن نہیں یہ ٹھک بندھن ہے جنتہ کو ٹھگنے والے لوگ ای ڈی سی بی آئی سے بچنے کے لیے گول بنائے ہیں یہ سرکار بنانا چاہتے ہیں اچھای پرمت کشنم نے بسپا سپریموں کو بھی انوائٹ کیا ہے کہا ہے کہ انڈیا گڑ بندھن میں جو ہیں وہ آئے اب ان کے کہانے سے تو وہ جائے گی نہیں وہ اپنی پارٹی کی وہ مالک توہیں نہیں اب اکیلے کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں لیں گے آچار کشنم کہیں گے نہیں لے لیجے وہ ان کا بیان ہے مائوطی جی کا جو بیان آیا آپ نے لوگوں نے دکھایا کہ کانگریس اور بی جے پی یا اور کوئی دل ہماری خلاب تمام طرح کے غلط پرچار کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو ساودھان رہنا ہے مجھے اکیلے چناؤ پنی پارٹی کو بردیس میں چناؤ لڑنا ہے شیپال یادو آزمگر سے چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں یادو پریوار کے بھی تمام لوگ جو ہے چناؤی میدان میں اترنے تیاری کر رہے ہیں تو شیپال کا آزمگر سے چناؤ لڑنا اور اکلیس یادو کنیو چناؤ لڑنا کتنا فرق ڈالے گا چناؤ میں یہ پتہ چل جائے گا چناؤ میں کہ کھالی مسلمان ساتھ چھوڑ دے گا تو جبانت نہیں بچے گی صرف مسلمانوں کو نفرت پیدا کر کے اوٹ لینے کے لیے لوگ بات کر رہے ہیں لیکن اسی دھرتی پر جہاں شیپال جی جا رہے ہیں اسی دھرتی پر گڑڑو جمالی اکلیس جی نے 22 میں جوائن کر آیا کہ آپ کو مبارک پر چناؤ لڑنا ہے اور گڑڑو جمالی کو ٹکٹ نہ دے کر کے یادو کو ٹکٹ دے دیا جاتی بات کر دیا دھوکہ دیا بسپا کے چھوڑ کر کے بچارہ پھر بائی الیکشن جب آیا تو گڑڑو جمالی بسپا سے چناؤ لڑے ساید اومپرکاس راجبھر سپا کے ساتھ نہیں ہوتا تو جب آنت نہیں بچتی پتہ لگ جائے گا لڑا لیں لوگ